اکسا بات کر رہی ہوں اسلام علیکم اکسا جی میرے بطر بتائیے ڈاٹسر یہ بیٹا میرا چودہ سالس کی ایج ہے تو پہلے سالس کو گرمیوں میں دانے سے نکلے تھے ٹکن پوکس ٹائپ اچھا تو اس کے لیے مطلب بچے کا پوچھنا ہے کہ یہ آپ گڑے سے موں پہ بن گئے نا اس کے داغ اور گڑے ٹھیک ہے چکن پوکس ٹائپ تو نہیں ہو سکتا چکن پوکس ہوگا یا نہیں ہوگا ہاں دی بس وہ دانے نکلے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈائیگنوز کس نے کیا تھا چکن پوکس کسی ڈرمیٹولوجسٹ ماہر امراض جلد نے کیا تھا کہ آپ نے خود کیا تھا آپ کے آپ کے میاں نہیں کہ اس کو چکن پوکس ہے نہیں ڈاکٹر کیا ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا انہوں نے بتایا تھا کہ چکن پوکس ہے ٹھیک ہے اور اب ان کے داغ رہ گئے اور گڑے رہ گئے میں جواب دے دیتا ہوں ہاں جی گول سے دائی رہے ہیں اور وہ گڑا ٹھیک نکل سے وہ چین ہوگی ہے بلکل ٹھیک اب میں ان کا جواب دے رہے تھا ہوں اب ہمارے پاس پروسیجرز آ گئی ہیں جس کے ساتھ یہ چیرے کے گڑے چیرے کے داغ دھبے سب صاف ہو جاتے ہیں ایک تو ہم پی آر پی سرجیکل ہیں؟ سرجیکل دوائی کے ساتھ نہیں جائیں گے کریم کے ساتھ پی آر پی کہتے ہیں پی آر پی کیا چیز ہے پلیٹ لیٹ رچ پلازما ہم مریض کا خون لیں گے اسی کا بلڈ جس طرح آپ بلڈ دے دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میرا ٹیسٹ کر دو ہم نے بھی نکال دیا اس کو ہم سینٹری فیوگ کرتے ہیں ایک مشین ہے اس نے پلیٹ لیٹس اس میں سے نکال لینے کوئی بیس ایمیل اگر بلڈ لیا ہے تو دس آٹھ دس ایمیل کے پلیٹ لیٹ نکال آتے ہیں ان پلیٹ لیٹس کو ہم ان گڑوں میں ہم انجیکٹ کرتے ہیں اب جس طرح اب آپ کے سر پہ بال جو ہیں اگر دیکھا جائے تو کچکاں ہیں آپ میرے پاس آئیں گے کچکاں لفظہ آپ نے استعمال کرتے ہیں دل رکھ لیا خدا کی قصہ آپ اگر میرے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر آتف میرے یار بالوں کا میں کہوں گا جی کوئی ضرورت نہیں ٹرانسپلانٹ کی آپ میرے پاس آئیں میں آپ کا پی آر پی کروں گا یہ جو پی آر پی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے اپنے ہی پلیٹ لیٹس یعنی آپ نے ڈونر کو آپ کی ضرورت نہیں آپ کی پلیٹ لیٹی ہم نے سر میں بھی انجیٹ کر رہی ہیں چھ سات سیشن میں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بال زیادہ ہو جاتا اللہ اکبر سکسٹی سیونٹی سیشن میں ایک ایک ماہ کے بعد یہ جو چکن پاکس ہے یا کیل محاصے کا جو گڑے پڑ جاتے ہیں کئی دفعہ بچپن میں کوئی ناخن لگ جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے برد صرف یہ عام طور پر واتس اپ کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے چہرے پہ وہ انجیکشنز لگوارے ہوتے ہیں وہ تو بوٹاکس ہے نا سر وہ تو بوٹاکس ہے نا یہ کیا چیز ہے بوٹاکس جو ہے بوٹاکس ہے بوٹولائنم ٹاکسن یہ لگایا جاتا ہے بوٹاکس جو یہاں ہمارے کروز فیٹ یہ جوڑییں بڑھ جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں لافنگ لائنز اور جن کی ڈبل چن بن جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ملکل سکن سمودھ ہو جاتی ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ ایک خاتون نہیں لگوایا بوٹاکس کروایا تو اس سے بولا نہیں جاتا تھا ہونٹ جو ہیں وہ اس کے بڑے سٹیف ہو گئے تھے یہ ہو سکتا ہے دیکھیں کامپلیکشن ایک ٹی وی کی بہت مشہور انکر ہیں انہوں نے اپنا بوٹاکس کرایا یہاں کا تو ان کی دو آنکھ کیوں ہو گئی تھی اور وہ چھے مینے تک ٹی وی پہ نہیں آ سکیں تھی اگر یہ انجیکشن غلطی سے ایک تو دیکھیں میں آپ کو بڑے آپ کے پرائلی بھی پروگرام کی ہیں یہ جو اتائی ڈاکٹرز ہیں اور جو بیوٹیشنز ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ ٹی کا غلطی سے نرم میں اگر لگ گیا آپ کی نصف میں تو آپ کی آنکھ یوں ہو جائے گی آپ کو لکوا ہو جائے گا جو آپ نے دوان والی بات کی ہے صرف ڈرمیٹولوجسٹ یا کازمیٹک سرجن میں بات اس میں شامل صرف کر دوں بڑی آپ کی عدب کے ساتھ ہے مختی صاحب وہ معاملہ یہ ہے کہ جتنے اتائی ہیں ان کا اخلاق اتنا عالی اتنا عظیم ہوتا ہے وہ کسی بات پہ اتراز کرتے ہی نہیں ہیں آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے یار میں کہتا ہوں وہ جو اخلاق پہ آپ اپنا بیان جاری فرما دیتے ہیں کہ اس نے کہا ہے تو میں کر دوں مت جائیے ڈاکٹر کی کالفکیشن اس کی پریکٹس اس کا سی وی ضرور دیکھئے پھر جائیے ورنہ آپ کا جسمانی جو نقصان ہوگا اس سے آپ کو جو ذہنی نقصان پہنچے گا آپ اس کا تخمینہ بھی نہیں لگا سکتے